موگی کے شروع میں تین بچیں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں وہ اچانک کمرے کے ایک کونے کی طرف دیکھتی ہیں اور پھر کھرکی سے چھلانگ لگا کر مر جاتی ہیں اس کے بعد اس کونے میں ایک عورت کالے کپڑوں میں کھری دکھائی دیتی ہے اگلے سین میں مسٹر کپس جو کہ پیشے سے وکیل ہے وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ پاپا میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں کام کر کے دو تین دن میں واپس آ جاؤں گا اور دو تین دن کے بعد فرائیڈے کو ہم ملیں گے اس کے بعد مسٹر کپس لاو فرم میں جاتا ہے اور لاو فرم کا مالک اسے میسیز ایلیس کی موت کے مطلق بتاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میسیز ایلیس کی ویل کے مطابق اس کے پراپرٹی کا ورک پورا کرو تاکہ اس کی جگہ کو بیچا جا سکے وہ مسٹر کپس کو بتاتا ہے کہ ایلیس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بچمن میں مر گیا تھا ہم جس بندے سے وہاں کام کروا رہے ہیں وہ کوئی خاص تعاون نہیں کر رہا تمہارے حالات اچھے نہیں میں جانتا ہوں لیکن تم اچھے سے کام کرو تاکہ تمہارا مستقبل مزید اچھا ہو سکے کیونکہ مسٹر کپس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا صرف ایک بیٹا ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان رہتا ہے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر کپس ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے خواب میں اسے اپنی بیوی کی موت یاد آتی ہے جب بچے کی پیدائش کے وقت وہ مر گئی تھی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم مسیز ایلیس کا گھر بیچنے آئے ہو مگر یہاں تمہیں کوئی خریدار نہیں ملے گا وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہوتل چھوڑ دوں گا اور اسے اپنا نام سیمول بتاتا ہے سیمول کپس کو ہوتل چھوڑ دیتا ہے اور جاتے ہوئے اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت بھی دے جاتا ہے جب مسٹر کپس ہوتل میں جاتا ہے اور اپنے کمرے کا پوچھتا ہے تو ہوتل کا مالک اسے کہتا ہے کہ یہاں آپ کے نام کا کوئی کمرہ بک نہیں ہے اس کے بعد ہوتل میں کام کرنے والی ایک لڑکی اسے اپنا روم دے دیتی ہے وہ مالک کو کہتی ہے کہ باہر بہت بارش ہو رہی ہے اور اس موسم میں مسٹر کپس کہاں جائیں گے اگلے دن مسٹر کپس لا فرم کے لیے کام کرنے والے آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ آدمی اسے دیکھ کر گھبر آیا ہوا کہتا ہے کہ یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں تم ان کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ باقی ڈاکومنٹس میں لندن خود بھیجوا دوں گا تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں باہر ایک ٹانگے والا کھڑا ہے وہ تمہیں سٹیشن چھوڑ دے گا اور اسے زبردستی اپنے آفیس سے نکال دیتا ہے اور اسے اس ٹان سے جانے کا کہتا ہے مسٹر کپس ٹانگے والے کو پیسے دیتا ہے اور اسے میسیز ایلس کے گھر چھوڑنے کا کہتا ہے وہ وہاں پہنچ کر ٹانگے والے کو کہتا ہے کہ پانچ بجے مجھے واپس لینے آ جانا جب مسٹر کپس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر کافی سمان بکھرا ہوا ہوتا ہے اسے کافی زیادہ کاغذ ملتے ہیں اور ایک کاغذ سے اسے پتا چلتا ہے کہ میسیز ایلس کے بیٹے کی موت پانی میں ڈوپنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس کی ڈیڈ باڈی کبھی نہیں ملی وہ گھر کے باقی کمروں میں بھی جاتا ہے اور جب کھرکی سے باہر دیکھتا ہے تو باغ میں ایک عورت کالے کپرے پہنے اسے نظر آتی ہے وہ بھاگ کر اس عورت کے پیچھے جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ ندی کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں کافی دھند ہوتی ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا اسے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ ہم ڈوب رہے ہیں وہ گبرہات میں ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر اسے کوئی نظر نہیں آتا اور اچانک وہ ٹانگے والا اس کے پیچھے کھرا ہوتا ہے ٹانگے والا اسے واپس ٹاؤن میں لے آتا ہے اور مسٹر کپس وہاں موجود شیرف یعنی پولیس والے کو بتاتا ہے کہ میں نے وہاں کچھ بچوں کی آوازیں سنی ہیں پولیس والا مسٹر کپس کو بتاتا ہے کہ کئی سالوں سے وہاں کوئی نہیں گیا میسیز ایلس کے بچے کی موت کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں گیا اور وہاں کوئی رہتا بھی نہیں مسٹر کپس اسے بتاتا ہے کہ وہ گھر خالی نہیں کیونکہ وہاں میں نے کالے کپڑوں میں ایک عورت کو دیکھا ہے جب شیرف اس کی یہ بات سنتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے باہر نکل کر مسٹر کپس دیکھتا ہے کہ ایک بچی مر جاتی ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ ہوتل والی ایک لڑکی مسٹر کپس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں دوبارہ نہ جانا وہ اس گھر میں جانا خطرناک ہے اس کے بعد مسٹر کپس سیمول کے گھر کھانے پر جاتا ہے اور اس کی بے کم سے بھی ملتا ہے جب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی مسٹر سیمول کی بیوی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتی ہے سیمول کپس کو بتاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی موت کے بعد وہ ایسی ہو گئی ہے اس کا ماننا ہے کہ اس کے بیٹے کی روح اس میں آ کر باتنے کرتی ہے اگلے دن وہ دونوں بہر جاتے ہیں تو ٹاؤن کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ کپس کو یہاں سے واپس بھیج دو اس نے جس دن سے اس عورت کو دیکھا ہے اس سے اغلے دن ایک بچی مر گئی تھی سیمول کہتا ہے کہ تم یہ جن بھتوں کی بکواس نہ کرو وہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کی موت کے بعد بھی تمہیں یہ بکواس لگتی ہے کیونکہ سیمول کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب کر مرا ہوتا ہے اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ سیمول مسٹر کپس کو میسیز ایلس کی گھر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ گھر سیل ہو جائے گا تو یہاں کے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں خود با خود ختم ہو جائیں گی مسٹر کپس گھر میں جاتا ہے اور پھر اسے کاغذات کو دیکھتا ہے وہ ہر کمرے میں جاتا ہے اور پھر باہر باغ میں اور ندی کی طرف بھی جاتا ہے تاکہ وہاں موجود عورت کو ڈھونڈ سکے مگر اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا اس کے بعد ایک لیٹر اس کے ہاتھ لگتا ہے جو کہ ایک عورت کا لکھا ہوتا ہے اس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ تم نے میرے بچے اور بہن سے مجھے ملنے نہیں دیا تم نے اس لیے ایسا کیا تاکہ مجھے تکلیف ہو لیکن میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لوں گی میں اسے لازم ملوں گی اس کے بعد دکھا ہوتا ہے کہ تم نے میرے بچے کو مرنے سے نہیں بچایا لیکن مجھے میرے بچوں سے کوئی دور نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ ایک تصویر دیکھتا ہے جس میں ایک عورت ایک آدمی اور ایک بچہ ہوتا ہے اور پیچھے کھرکی میں وہی کالے کپڑے پہنے عورت اسے نظر آتی ہے اس کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس تصویر پر کسی نے چاکو سے نشان لگائے ہوئے ہیں وہ کلہاری پکر کر گھر میں جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے اور ایک کمرے میں کرسی ہلنے کی آواز آتی ہے جب اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا کرسی خود با خود ہل رہی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے اور جب وہ کھرکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک بچہ بارش میں چلتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کھرکی کے شیشے پر کسی کے ہاتھ کا نشان ہوتا ہے جب اس نشان پر اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو اسے شیشے میں ایک عورت چیختی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد گھر کا مین دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہے تو باہر اسے کافی مرے ہوئے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ گھڑا کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اندر بھی اسے کسی کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں وہ قدموں کا پیچھا کرتے کرتے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں موجود کھلونے خود با خود ہلنا شروع ہی جاتے ہیں اور اچانک اسے ایک عورت رسی سے پھندہ لیتے نظر آتی ہے وہ ڈھڑ کر کمرے سے نکل جاتا ہے اور کمرے میں وہ واپس آتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو اس کے بستر پر کالے رنگ کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بہت ڈھڑ جاتا ہے اور بھاگ کر گھر سے جانے لگتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے سیمول کھڑا ہوتا ہے وہ کپس کو واپس لے جاتا ہے کپس اسے ساری بات بتاتا ہے سیمول اسے کہتا ہے کہ تم وہاں اکیلے تھے اور اندھیرے میں اکثر ایسے وہم ہو جاتے ہیں کپس کہتا ہے کہ تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں میں نے وہاں بچوں اور اس عورت کو دیکھا جب وہ ٹاؤن میں آتے ہیں تو ایک گھر میں آگ لگی ہوتی ہے کپس بھاگ کر اندر جاتا ہے تو وہاں موجود بچی خود بخود خود کو آگ لگا لیتی ہے وہ گھبرائیا ہوا اور پریشان باہر آ جاتا ہے اور اسی پریشانی میں وہ سیمول کے گھر چلا جاتا ہے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ کپس سیمول کی بیوی سے اس کے بیٹے کی موت کا پوچھتا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ پیرنے گیا تھا اور لہروں نے اسے ڈبو دیا کپس اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب دیکھا جب وہ ڈوبا تو وہ عورت بھی وہاں تھی وہ کہتی ہے کہ جب وہ عورت کسی کو نظر آتی ہے تو اس کے بعد کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے تم لوگوں کا منع کرنے کے باوجود وہاں گئے مگر تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں اس کے نظر آنے کے بعد بچے مرتے ہیں اور حالات برے ہو جاتے ہیں وہ ہمیں اپنے بس میں کر لیتی ہے اور ہمیں مار جاتی ہے اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے وہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اور پھر غشی کی حالت میں وہ پتھر پر کچھ نشان بناتی ہے اور اس نشان میں ایک ٹرین ایک بچہ اور ایک آدمی دکھایا جاتا ہے سیمول کپس کو کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے بچے کو یہاں آنے سے روک نہ ہوگا کپس کہتا ہے کہ ان باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد وہ دونوں میسیز ایلیس کے گھر جاتے ہیں اور اس گھر کے پاس ایک دلدل میں کپس جاتا ہے اور وہاں سے ایک بچے کی لاش نکالتا ہے وہ اس لاش کو صاف کر کے اس گھر میں آ جاتا ہے اور اس بچے کو جو کہ میسیز ایلیس کا بچہ ہوتا ہے اس کے کمرے میں لٹا دیتا ہے اور ان کھلونوں کو چلا دیتا ہے سیمول جو دوسرے کمرے میں ہوتا ہے اسے اپنا بچہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے کمرے میں جاتا ہے جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور کھرکی میں اسے کوئی بچی چلاتی ہوئی نظر آتی ہے کپس کو کمرے میں کسی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور پھر ایک عورت کالے کپروں میں اس کی طرف آتی ہے اور پھر چلا کر غائب ہو جاتی ہے وہ دونوں اس عورت کی ہڈیاں اور اس کی لاش کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسے دفنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسے پراپر دفنایا نہیں گیا اور اس کے بچے کو بھی پراپر نہیں دفنایا گیا اگر ان دونوں کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے گا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ اس گھر میں اس عورت کی آواز گونج رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے بعد وہ دونوں اسٹیشن پر آتے ہیں جہاں کپس کا بیٹا اور اس کی میڈ آتے ہیں جب کپس سیمول کو میٹ کا تعریف کروا رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کا بیٹا ایک طرف دیکھتا ہے اور چلتے چلتے ٹرین کی پٹری پر ٹرین کی طرف چل پڑتا ہے کپس بھاگ کر اسے بجانے کی کوشش کرتا ہے اور اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ کپس اپنے بچے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسٹیشن بلکل خالی ہوتا ہے اور وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا سامنے پٹری پر ایک عورت ہوتی ہے اور کپس اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے اور وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں یعنی وہ دونوں مر چکے ہوتے ہیں اور آخر میں اسی کالے کپروں والی عورت کو دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی کا اختتام ہو جاتا ہے